یہ ہمارا پریویس پروجیکٹ تھا جس میں ہم نے کسٹم انیمیشن کرنے کی تھوڑی سی باتیں کی تھی جس میں کسٹم انیمیشن میں ٹو ڈی موشن کی ایڈیٹر بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہ جو کریکٹر ہے اس کی انگلیاں ہم الیدے سے موو نہیں کر سکتے اگر ہم اس کی انگلیوں کو الیدے سے موو کرنا چاہے ہیں تو وہ موو نہیں کر سکتے اور یہ جو کنسٹرینٹس ہیں یہ ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے تو ایسا کریکٹر لے کے آتے ہیں جس کے ہاتھ کی انگلیاں جو ہیں ہم چاہتے ہیں کہ الیدے سے موو کریں وہ ایک آپشن ہے کہ آپ کسی جگہ پہ میں نے لیس ویڈیو میں ہلکا صاحب کو بتایا تھا کہ آپ لیسے یہاں پہ آکے یہاں پہ آکے اس کا ہینڈ سلک کیا ہوا ہے آپ نے رائٹ ہینڈ تو آپ سپرائٹ ایڈیٹر میں جا کے اس کے ہاتھ یہ رائٹ ہینڈ ہے اس کا میں انگلیوں کی اوپر تو انیمیشن نہیں کر سکتا لیکن کچھ سپرائٹس ہیں تو یہ میں لگا سکتا ہوں کسی وقت بھی ٹھیک ہے میں اگر چاہتا ہوں کہ اس کی فریم کی اوپر یہ اپنی انگلی ایسی کر لے ایسے کر لے اپنا ہاتھ ایسے کر لے روک چینج کر لے ہاتھ اس طرح کر لے اس طرح کر لے تو یہ تو میں کام کر سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی مرضی سے اپنی اس کی انیمیشن لگاؤں تو وہ میں اس کریکٹر کے اوپر نہیں کر سکتا کیسے کریکٹر بنایا گیا ہے جس طریقے سے بنایا گیا اس میں ہاتھ انڈویجوال اس طرح نہیں بنایا گیا ہاتھ کی لیئرز کے اوپر کہ میں اس کی انگلیوں کو علیدہ سے انیمیٹ کر سکو تو اس کے لیے یہاں پہ کون سا ایسا کریکٹر ہوگا جس کے اوپر ہاتھ کے انگلیوں کو بھی میں انیمیٹ کر سکو اپنی مرضی سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے ڈمی کریکٹر دیا ہوا ہے لیکن میں یہاں پہ جاتا ہوں کریکٹرز 360 پہلے میں سب کچھ جو ہے سٹیج کی اوپر ڈیلیڈ مار دیتا ہوں سب کچھ ختم کر دیتا ہوں بلکہ نیا پروجیکٹ لے لیتا ہوں let's say no میں نیا پروجیکٹ میں نے آن کر لیا ابھی میں کریکٹر میں جا کے اچھا یہ ڈمی میں پڑے ہوئے ہیں یہ ہیومن بونز کی ہینڈ والے کریکٹرز ہیں اگر آپ نے بہت زیادہ ڈیٹیل میں جا کے ہینڈ کو سٹیڈی کرنا ہے تو آپ یہ ڈمی بنائی ہوئے کہ اس کی اوپر آپ انیمیشن کر لیں اور پھر جو کریکٹر آپ بعد میں لے آئے کہ آئیں گے جو اس کی انیمیشن خود سیف کر لیں گے اور بعد میں وہ انیمیشن آپ اپنے کریکٹر کی اوپر اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ایسا کریکٹر ہے جس کی ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی میں موف کر سکتا ہوں let's say 2D motion کی ایڈیٹر میں کھلتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ آکے دیکھیں یہ ہاتھ کا نشان آرہا ہے اس ہاتھ کا نشان یہ مطلب ہے کہ میں اس کی انگلیوں کو الہدہ سے انیمیٹ کر سکتا ہوں شروع میں ہم نے دیکھا ہے کہ پروپ میں جا کے آپ سپرائیڈ ایڈر میں جا کہ اس کی سپرائیڈ کو بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن آپ انڈویجولی انگلیوں کو انیمیٹ نہیں کر سکتے لیکن یہ والا کریکٹر ایسا ہے کہ اگر میں یہاں پہ ہاتھ پہ کلک کروں تو یہ سب کچھ آ جائے گا اس میں بھی بنی بنائی انیمیشنز ہیں اگر ہاتھ کا روک چینج کرنا ہے اس کی ڈیریکشن چینج کرنی ہے اس کی دوسری سائیڈ دکھانی ہے تو یہ پوائنٹ کرنا ہے نمبر بتانے وان ٹو تھری بولے وہ سگنل کرے کسی کو ادھر آ جاؤ وہ کرو ہالڈ کچھ چیز کو پکڑے اس چیز تک پہنچے کسی چیز کو اوپن کرنا ہو تو یہ بنی بنائی کچھ ہیں تو یہ دونوں اپنی سیچویشن کے مطابق میں اس کو اپلائی کر سکتا ہوں لیکن یہ ہر کریکٹر پہ اویلیبل نہیں ہے یہ صرف اسی کریکٹر کے ساتھ اویلیبل ہے جہاں پہ یہ ہینڈ کا نشان آئے گا لیٹسے میں یہاں پہ آگے اس کی انگلیوں کو انیمیڈ کرتا ہوں زوم کرنے کے لیے آلٹ اور دونوں ماؤس بٹن دا باہر آ رہا ہوں تو میں یہ زوم کر رہا ہوں اس کے ہینڈ کی اوپر لے کے جا رہا ہوں کہ آپ کو صحیح نظر آئے یہ دیکھیں ہاتھ کی اوپر بھی بونز لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو اس کی ہر انگلی جو ہے وہ الہدہ الہدہ ہے اور ہر انگلی کی جو بونز ہیں وہ بھی الہدہ الہدہ ہیں اور یہ ہینڈ کریکٹر اس کا یہی مطلب ہے ہینڈ جو ہے تو لیٹسے میں شروع میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی جو ہے یہ انگلی یہاں سے اس کو میں اگر پکڑتا ہوں یہ انگلی جو ہے یہ اس طرح روٹیٹ کر لے یہ انگلی اس طرح کر دیں یہ موشن ٹائم لائن آن کر دی ہے تو بیکاز یہ ساری جو کچھ کر رہا ہوں یہ اس کی سپرائیڈ کی اوپر موشن میں جا کے ہو رہا ہے ابھی ٹائم لائن دیکھیں شروع میں ساری انگلیاں ایسی ہیں ادھر آگے ایسے ہو گئی آگے جا کے جو ہے اس کو میں یہاں سے پکڑ گئے بیکاز یہ ساری بونز اس کی اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہیں اس پوائنٹ سے جوڑی ہوئی ہیں تو یہ تھوڑی سی ایسی کر لے بونز ٹھیک ہے اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ والی جو ادھر پکڑ گئے ادھر سے بھی کر سکتے ہیں بیکاز یہ بونز یہ زوم ان کر گئی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کا کوئی الیدس ہے نہیں ہے آویلیبل تو اس کو میں کہتا ہوں یہ تھوڑا سا ایسے کر لے اور اس بون کو یہ اس طرح کر لے اور اس کو جو ہے اس بون کو پکڑتا ہوں میں اس بون کو سلیکٹ کرتا ہوں تو یہ جو ہے یہ بھی تھوڑا سی ایسی کر لے اپنے انگلی اور اس کو کر کے یہ تھوڑا سا یہ دیکھیں دوسری سلیکٹ ہو رہی ہے یہ تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کہ آپ جس بون کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بون سلیکٹ نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہاں پہ پہ پہنچ کے یہ اس طرح کر رہا ہے دیکھیں انگلیاں موب کر رہا ہے ہر انگلی کے اوپر میں نے اپنی مرضی کے انیمیشن کی ہے تو یہ صرف جو ہینڈ والے کریکٹر ہیں جس کا ہینڈ آپ نے الیسٹویٹر میں جا کے اس طرح بنایا ہے لے دل ادہ کر کے یہ انگلیاں بھی آپ نے لے دل ادہ ماں پہ بنانی ہے تب یہ جا کے یہاں پہ اس طرح انیمیٹ ہو پائے گا ہر انگلی کو اپنی لیئر پہ رکھنا پڑے گا تو یہ ہینڈ کریکٹر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ ایک جو ہے یہ ہینڈ والے سیمبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہینڈ کو اپنی مرضی سے اس کی دونوں ہاتھ ایک ہاتھ جو ہے الیسٹویٹر سے انیمیٹ کر سکتے ہیں یہاں تک تو ابھی ہم نے دیکھ لیا کہ ہم جو ہے اگر ہینڈ والے کریکٹر کو سیلک کریں گے تو ہم اس کے ہینڈ کو بھی ان کی فنگرز کو بھی جو ہے انیمیٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ آپشنز ہیں میں اس کو دوبارہ زوم آؤٹ کروں گا تو اسے پیچھے جاؤں گا بلکہ وہ آپشن یہاں پہ بکس اس کی وجہ سے مجھے نظر نہیں آرہا یہاں پہ آکے اگر میں یہاں پہ اس کو ہم کے اوپر کلک کروں تو یہ بلکل جو ہے جیسا ہے مجھے نظر آئے گا تو میں اس کے اوپر ہر قسم کی اینیمیشن جو فنگرز کی اوپر لگائی میں اس کو ہتم کر دیتا ہوں یہ بلکل ابھی میرا ایک سین ہے تو اس میں اگین میں چلا جاتا ہوں ذریعے ہاتھوں کو اور پاؤں کو لوگ کر سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہے اگر کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے یا چر رہے ہیں زمین سے اوپر نہ اڑ جائیں ہماری اینیمیشن کے دوران اگر ہم ان کو بٹھا رہے ہیں یا چلا رہے ہیں یا دھوڑا رہے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ فردر کونسٹرینٹس ہیں فردر لیمیٹیشنز ہیں یہ جو فلپ ہپ فلپ کا آپشن ہے یہ کریکٹر کو روٹیٹ کرنے کے لئے ہوتا ہے یہاں پہ جو فلپ ہے وہ تو پوری اس کو کر دیتا ہے لیکن صرف یہ کسی ہپ کو سلیکٹ کرتا ہے کہ اس کا پورپورشن تو چینج ہو گیا اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اسی تناسب سے چینج ہو گیا تو اسی لئے کارٹونین نے میرے مجھا ہے چھ سات پوز بنانے کہ آپ دو پوز بناتے ہو سائیڈ والے ٹھیک ہے آپ اس سائیڈ بھی آپ کا کریکٹر دیکھ رہا ہے تو آپ فلپ کریں گے تو بلکل اس سے آپوزیٹ جو ہے ڈیریکشن میں دیکھنا شروع ہو جائے اسی اینگل کے اوپر ٹھیک ہے ہاتھ پاؤں کے اینگل بھی دیکھیں یہ جو اوپر ہیں بازو کے اینگل یہ بھی چینج ہو رہے ہیں تو اسی وجہ سے ہمارے دو پوزیس کے ساتھ یہ سارے دو اور پوزیس بھی کبر ہو جاتے ہیں فلپ کر کے تو یہ بھی ایک اوپشن ہے کہ آپ کسی کریکٹر کو جو ہے ادھر دکھانا چاہ رہے ہیں ادھر دکھانا چاہ رہے ہیں ابھی ادھر لے کے گئے ہیں اور پھر اس کو جو ہے دوبارہ ادھر دکھانا ہے تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو یہ فلپ ہپ کے ذریعے یہ ہو رہا ہے دیکھیں یہ کریکٹر اس کی جو ہے موہ کی ڈیریکشن چینج ہو رہی ہے ابھی میرے پاس کوئی یہ کونسٹرینٹس ہیں کہ آپ اپنی انیمیشن کے دوران یا بونس کو چینج کرنے کے دوران ان کو لگا سکتے ہیں تو ابھی میں اس کو ساری جو ادھر کی فریمز ہیں آپ ان کو اس طرح سیلیک کر کے ابھی جتنے بھی کی فریمز ہوں گے سارے لگے ہیں آپ فوراں سے ڈیلیٹ کریں تو سارے کی فریمز ڈیلیٹ ہو جائیں گے لیکن میں نے آپ کو پہلے بعد ایک بتائی تھی کہ زیرو کی فریم جب تک نہیں ہوگا آپ انیمیشن نہیں کر پائیں گے تو اس کے لئے آپ زیرو پہ جا کے ری سیٹ کا بٹن دبائیں لڑس ہے ہمارا کریکٹر نیچرل پوزیشن میں آ جائے گا اور ساتھ میں اس نے کی فریم بھی سیٹ کر دی ہیں نہیں کیے تو آپ سیٹ کی کریں گے تو کی فریم سیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد جس چیز کی اوپر بھی آپ انیمیشن لگائیں گے وہ لگے گی تو ابھی ہم تھوڑ سا زوم ان کرتے ہیں آل دبا کے شیفٹ دبا کے جو ہے دونوں پاؤں کو جو ہے میں زوم ان کرتا ہوں تاکہ یہ جو کانسٹرینٹس ہیں ان کو مچے طریقے سے سمجھ پائیں ہمارے پاس سب سے پہلا کانسٹرینٹ ہے یا لیمیٹیشنز ہیں وہ یہ ہے ان ایفیکٹر روٹیشن اس کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ کسی کریکٹر کے کسی پارڈ کو سپیشلی بازو اور یہ پاؤں کی کچھ حصوں کو جب موو کریں گے تو اس ساتھ میں روٹیٹ بھی کریں گے دونوں کام ہوگئے ایک تو روٹیشن یہ نا کہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں وہ تو آپ کسی جگہ کسی بھی پارڈ کو سلک کر کے آپ اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں میں اس طرح موو کروں اور ہڈی موو کرے نیچرلی تو وہ ممکن نہیں ہے یہ اس سے ممکن ہوگا ابھی دیکھیں میں ان ساروں کو جو ہے کی فریمز کو ڈیلیٹ مارتا ہوں تو ابھی میں یہاں پہ آتا ہوں اور میں یہ کر دیتا ہوں ان ایفیکٹر روٹیشن یہ میرے پاس چار پوائنٹس آگئے ہیں دو ادھر ہیں دو ادھر ہیں دو اس پاؤں کے دو دوسری پاؤں کے ان پارٹس کو لیٹسے میں سلک کرتا ہوں سلک کر کے جب میں موو کروں گا دیکھیں میری ہڈی خود بخود موو ہو رہی ہے میں صرف کیا کر رہا ہوں موو کر رہا ہوں روٹیٹ نہیں کر رہا روٹیٹ کے لیے تو یہ دیکھیں باہر جانا پڑتا ہے یہ پورا پاؤں روٹیٹ ہوتا ہے تو یہ موو کرنے کے ساتھ دیکھیں روٹیٹ ہو رہا ہے یہ موو کرنے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے روٹیٹ ہو رہا ہے تو یہ اس سے آپ کنٹرول کر سکتے ہیں انچیک کر کے کریں گے دیکھیں یہ بھی صرف موو ہو رہا ہے روٹیٹ نہیں ہو رہا تو جب اس کو آن کر کے میں کر رہا ہوں تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے کہ اس ساتھ میں روٹیٹ بھی ہو رہا ہے تو یہ دونوں کام اٹھ سیم ٹائم ہو رہے ہیں یہ نیکسٹ آپشن یہ ہے اس کو آن کرنے سے جو بھی آپ کی روٹیشن ہے آپ لیٹسے اس کو یہاں سے پکڑ کے موو کراتے ہیں تو یہ آخری جو میرا حصہ ہے باڈی کا چاہے وہ ہاتھ ہے یا پاؤں ہیں وہ روٹیٹ نہیں ہو رہے ان کی ڈائریکشن چینج نہیں ہو رہی اگر یہ اس کو آف کر کے کریں گے تو دیکھیں وہ بھی چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ اور اس کو آن کر کے کریں گے تو وہ بلکل ایسا ہی ہے جس طرح وہ فکس نہیں ہو جاتا چیزیں زیادہ وزن لڑکا ہو تو چیزیں وہ موو پھر عجیب سے کرتی ہیں اس طریقے سائے گے یعنی کہ یہ اس کے اوپر رکوابٹ لگی ہوئی ہے اچھا دین یہ والا آپشن ہے تیسرا سٹریچ بون اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی بونز کو کسی بھی سیکس لیک کر کے اس کو جتنا مرضی ہے لمبہ چھوڑا کر سکتے ہیں اگر یہ مختلف انیمیشن کی جگہ پہ آ سکتے ہیں ضرورت آپ کو جب آپ کیریکٹر کوئی ڈریک کر رہا ہو جس طرح وہ دور سے ہاتھ کر کے کوئی چیز پکڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ لمبے ہو جاتے ہیں تو یہ سٹریچ بون کا آپشن آپ استعمال کر سکتے ہیں تو امین جیری میں سپیشلی اچھا نیکسٹ ٹائم ہمارے پاس کیپ بینڈ ڈائریکشن اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کسی پارٹ کو سلیک کریں گے تو وہ بون کی ڈائریکشن جو ہیں جو بھی کنیکٹڈ بونز ہیں ان کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوگی وہ اسی ڈائریکشن میں رہیں گی لیٹسل یہ میں نے جو ہے ابھی اس کو لوگ کر کے جب مووو کر رہا ہوں تو میرے بونز کی ڈائریکشن ایک جیسی ہے دیکھیں دونوں بونز ایک طریقے سے مووو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے یہ گھٹنوں کی دیکھ لیں یا بزوں کی دیکھ لیں اگر اس کو آف کر کے کہتا ہوں تو ہر بون انڈیپینڈلی اپنی طریقے سے جو ہے وہ مووو ہو رہی ہے عجیب ہو رہی طریقے سے دیریکشن چینج ہو رہی ہے اس کی اس میں کیا ہے کہ وہ جو ڈائریکشن ہے اسی ڈائریکشن کے مطابق گھومے گی اس سے پریویس ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں ہم نے ٹو ڈی موشن کی ایڈیٹر کے ذریعے باڑی کے مطلب حصوں کو انیمیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جہاں پہ آپ اپنی مرضی کی انیمیشن جو ہے کر سکتے ہیں آپ نے کیس پارڈ کو سیلیک کرنا ہے اور کس کو کیسے بینڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے بیکاس سب سے زیادہ کمپلیکس موشن جو ہوتی ہے انیمیشن ہوتی ہے وہ کریکٹر کیوں ہوتی ہے کریکٹر کے موشن بیکاس ایک کریکٹر میں پراپس ہوتے ہیں پراپس کے اندر مطلب سپرائٹس ہوتی ہیں اور بہت کمپلیکس ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو انیمیٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ابھی تو جس تھیری ہے نیکسٹ ویڈیوز میں کچھ آگے جا کے ہم پروژیک کر رہے ہوں گے تو یہ کامیں بڑی جلدی سے کر رہا ہوں گا سو آپ کو پھر یہ یہاں پہ کلیر ہونا چاہیے کہ آپ کی جتنی زیادہ یہ پریکٹس ہوگی تو آپ اتنا اچھا جو ہے آگے کام کر پائیں گے انی ویڈیوز میں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے انیمیشن کیسے کر سکتے ہیں مطالف حصوں کو اوپر لے کے جانا یا نہیں چھے لے کے جانا تو نیکسٹ ویڈیو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی بنائی ایموشن کے اندر ہم تھوڑی سی چینج کرنا چاہیں اپنی مرضی مطابق وہ کیسے کریں گے اور صحیح اس کے اصول کیا ہیں تو سی یو ان در نیکسٹ ویڈیو